موسیقی اشراقت نفسی بنور من فہاد حینما رب دکتو سبا بخیر امید رکھتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو آپ کی محبتیں آپ کی یادیں دل میں بہت بڑھ رہی ہیں تو امید رکھتی ہوں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے آپ سب بھی یاد کرتے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارا ہر لمحہ جو ہے وہ شر سے ہمیں بچا لے اللہ تعالی ہر لمحے میں اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے تو آج جس موضوع پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں ہم اپنے معاملات میں اپنے کاموں میں بڑے پریشان ہوتے ہیں اللہ کو بھی کہتے ہیں ادھر سے پریشان بھی ہوتے ہیں جو کام اللہ کے سپرد کر دیا جائے اللہ کے ذمہ لگا دیا جائے ایک بچہ ماں کے ذمہ لگا دیتا ہے اپنی بات کو اگر اس کو کوئی چیز پریشان ہو کہ کوئی لے نہ لے وہ اپنی ماں کو پکڑا دیتا ہے امی یہ رکھ لیں پھر وہ بڑے یہ مطمئن ہو جاتا ہے زندگی میں کہ میں نے تو اپنی ماں کو پکڑا دی پتہ ہے کہ ماں خیانت نہیں کرے گی تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں اسی طرح ہماری زندگی کے آپ کی میری زندگی کے جو معاملات ہیں اللہ ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اللہ کے سپرد کر دیں اور پھر اس میں پریشانی چھوڑ دیں آپ کا میرا اللہ جو آپ کے میرے ساتھ کرے گا وہ کبھی برا نہیں کرے گا وہ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے ہم خود اپنے لئے برا کر لیتے ہیں تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں آج قرآن پاک کی اس آیت کو ہم اللہ کے دروازہ کھٹکانے کے لئے اللہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے تو انشاءاللہ ہمارے تمام کام جو ہیں اللہ کے ذمہ ہوں گے تو اللہ کبھی بھی ان کاموں کو جو ہے ہمارے لئے کبھی بھی برا نہیں کرے گا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا کرتے ہیں جو ہمارے لئے اچھا ہوتا ہے ہم نہیں سمجھتے ہماری سوچ ناکیس ہے تو میری پیاری بیڈیو اب ہم قرآن پاک کی اس آیت کو جو ہے عیشہ کی نماز کے بعد 101 دفعہ پڑھنے سے ہر رنجو گم دور کرنے کے لئے غائف سے مدد کا دروازہ کھل جاتا ہے اور کتنی مزہ کی بات ہے کہ آپ کی میرے لئے غائف سے مدد کا دروازہ کھل جائے اب دیکھو ہم نے کہیں بھاگ رہے ہیں ہمیں پیچھے سے خوف ہیں اور اس خوف سے بچنے کے لئے ایسا گھر ڈھونے کے دہاں ہمیں تحفظ مل سکے اگر وہ دروازہ کھلا ہے تو ہم عمید رکھتے ہیں ہم تسلی رکھتے ہیں کہ ہم اس دروازے سے اندر کھس کے محفوظ ہو جائیں گے تو میری اسیس بہنوں بیٹیو آج ہم قرآن پاک کی اس آیت کے لئے اپنے رب سے دعا مانتے ہیں کہ وہ ہمیں عیشہ کے بعد سو دفعہ اپنے رب سے اس کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے تو دہرا لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دروشیف ہو جائیں کیونکہ دروشیف سے قبولیت بڑھ جاتی ہے تو دہرائیے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید تو میری مہا باسیر بالعباد بے شک میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو پارہ نمبر چوبیس سورت مومن آیت نمبر چوتالیس دوبارہ پھر دوحلات لیجئے کتنی دفعہ پڑھیں گے ایک سو ایک دفعہ ایک سو ایک دفعہ اس کو ہم دوحلائیں شکی نماز اس کے بعد تو انشاءاللہ حلظیم میرا رب بھی کتنا پیار کرے گا کہ میرا بندہ روز اپنے تمام معاملات جو ہیں دن اور رات کے مجھے سونپ رہا ہے تو اللہ کافی ہے ہمارے لئے وَوْفَوِّذُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَاسِرٌ بِالْعِبَاد وَوْفَوِّذُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَاسِرٌ بِالْعِبَاد اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام پریشانیوں کو سکون میں بدلتے اللہ کافی ہے ہمارے کام سنبھارنے کے لئے میں آپ کی دعاوں کی محتاج ہوں آپ کے لئے ہمیشہ دعا کن ہوں فِي أَمَانِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَآخِرُ الدَّوَانَ اِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحَمَرُ وَآهِمِينَ